اور خداون نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو نزدیک آیا تو خدا نے اسے جھاڑی کے بیچ سے لفظ پڑھو ذرا کیا لفظ استعمال ہوا ہے بولا کہا پکارا اور کہا الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کیا کہا اے موسیٰ اے موسیٰ ڈائلہ گئے ابھی اور وہ بولا کون موسیٰ کیا بولا اور خدا نے آگے کیا بولا اور اس نے کہا کس نے خدا نے کیا کہا یہاں نزدیک یہ موسیٰ نے کہا کہ خدا نے کہا ہے خدا نے کہا ہے اور آگے خدا نے کیا کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار اور کیا کہا اچھا یہ آگے ابھی زمین کی بات کی ہے تو کچھ ڈائلوگ لگتا ہے یہاں اور بھی ہوئے ہیں اور اس کا جواب بھی خدا نے ساتھ ہی دے دیا اس سے اگلا جملہ پڑھو اور اس نے کہا پھر دوبارہ کہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ سوالوں نے پھر کر دیتا ہوں پھائی تو ہے کونے جیڑا منورو کنڈیاں ہیں ہے کونے اور اس نے کیا کہا آگے پڑھیں اس نے کیا کہا ہے شاباش ویری گوڈ میں اب اکیلہ پڑھتا ہوں اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا اور ابراہیم کا خدا اور عصاق کا خدا اور یقوب کا خدا ہوں ابھی خدا نے کیا کر دیا ہے کھول دیتا ہے الہام کر دیتا ہے خدا نے کھول دیا اپنا تعرف کروایا ہے خداون نے کیا کیا ہے ابھی الہام کی بات ہو رہی ہے اگر یہ نہیں سمجھ جائی تو آگے کچھ بھی نہیں سمجھ جائے گا خدا نے کہا پکارا کہا الفاظ دیکھو خداون یوں فرماتا ہے خداون نے پکارا خداون نے کہا کچھ کہہ رہا ہے اور پھر تعرف کروا رہا ہے خدا اپنا خود بتا رہا ہے موسیٰ کو کبھی بھی نہیں پتا چل سکتا تھا موسیٰ دی کی عمتیں وچارے دی مخلوق دی پہنچ کی تھے وے خالق تا یہ نہیں ہو سکتا تھا خالق اب خود اپنا پردہ کھول رہا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کہتا ہے میں تیرے باپ کا خدا ابراہیم کا خدا ایسا کا خدا اور یقوب کا خدا ہوں جی دو اے سنیا تلا کے سمجھ گئی تو موسیٰ نے ایک دم کیا کیا مار گیا بچ جاؤ جلدی سے کیا کیا ہے کیوں کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے اس کو کون دیکھ سا مخلوق کی جرت ہے کہ وہ اپنے خالق پر نظر کر سکے اس لیے جب اس نے بتا دیا میں تیرا خالق ہوں تیرے باپ دادا کا خالق ہوں اس کو سمجھ لگی تو پھر جب بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے تو پھر بندہ ایک دم دھر گیا مو چھپا دیا اور پھر آگے خدا اس سے بات کرتا ہے یہ کانٹیکٹ میں آگے ہیں لیکن بندہ اس کو نہیں جان سکا موسیٰ اس کو نہیں جان سکا یہ کون ہے موسیٰ کو کس طرح پتا چلا ہے اور کب پتا چلا ہے جب خدا نے آپ راز کھول دیا ہے یہ ہے الہام اوکے میں آگے چلتا ہوں ایک وہ الہام ہے جو کائنات سے پتا چلتا ہے ایک وہ الہام ہے جو خدا اپنی ذات کے بارے میں خود بتاتا ہے جو کہتا ہے لفظ خدا نے کہا خدا بولا خدا نے پکارا خداون تیرا خدا یوں فرماتا ہے یہ ہے جب خدا بولتا ہے لیکن خدا کا ظہور خدا کا الہام صرف بولنے سے نہیں خدا کے کاموں سے بھی ہوتا ہے خدا کا الہام جو ہے نمبر ون کائنات سے نمبر ٹو اس کی باتوں سے نمبر تھری اس کے کاموں سے لکھ لے ذرا الہام جو ہے مخلوق مخلوق سے مخلوق کو دے کر پھر دوسرا جب خدا بتاتا ہے بولتا ہے اور تیسرا دوسرا خدا کی باتوں سے اور تیسرا خدا کے کاموں سے دوسرا 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 دوسرا